موسیقی موسیقی کچھ تھوڑی تھی مولک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا تھا موسیقی 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 کہ جو منوش کی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ اسی پرتیشت سے زیادہ بیماریاں ہیں وہ مانسک تناو کے قارن ہیں منٹل ٹینشن اور سٹریس کے قارن ہیں سٹرین کے قارن ہیں ان بیماریوں کی کافی لمبی چوڑی سوچی بنا کر دی جاتی ہے جو آج پرچلی تھے چاہے وہ بلڈ پریشر ہو آرڈ ڈیجیز ہو کینسر ہو یہاں تک کہ آستما اور آرثرائٹس بغیرہ کا بھی جو کنیکشن ہے وہ منوش کے مانسک تناو سے کیا جاتا ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے کئی قارنوں میں سے یہ بھی اس کا قارن ہوتا ہے اور ہمارا جو کھان پان ہے کس پرکار سے بگڑ گیا ہے چیزوں میں ملاوٹ ملائی جاتی ہے کھانا ہمارا فریش نہیں ہوتا پریدرویٹرز اس میں ملائی جاتے ہیں ہوا کتنی خراب ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنی موٹر کاریں فیکٹریز بڑھتی جا رہی ہیں دھوان چمنیوں سے نکلتا ہے لوگوں کی عبادی بڑھتی جا رہی ہیں ندیوں میں غلازت کا پانی سیور جا کر ملتے ہیں وہ پانی کس طرح سے خراب ہوتا جا رہا ہے وہ ندیہ نہیں بلکہ بدراؤ بنتے جا رہے ہیں سب حالت میں ہی نہیں ست دیشوں میں یہ حالت ہے تو ان ست چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے سامنے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں انسان کلوز ٹو نیچر رہتا ہو ستیتہ سے پریم سے سر بیوار سے انسانیت سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہو سب سے پہلی بات یہ ہے پریم سے کیونکہ دنیا میں جو اتھل پتھل ہے جتنا لڑائی جھگڑا ہے آپ دیکھیں گے گھرنا اور دوش یہ جو دو منش کے معاشت روئے ہیں جس سے کرود بھی اتپن ہوتا ہے لڑائی جھگڑا خون خرابہ یہ کوڑ کے کیسز سارے اگر آپ سب دیکھیں ان باتوں کو تو کن چیزوں سے ہوتے ہیں کنی چیزوں سے تو ایک اس سماج کی بارے میں آپ بات دیکھئے کہ جہاں لوگوں کو یہ شکشہ ملتی ہو شکشہ پر ہی خرج کیا جاتا ہو اور انسان میں جب اس کے پچپن کی آئیو ہے سائیکالوجسٹ نے اور شکشہ شاستیوں نے ایڈوکیشنس نے اور منوبائی گیانکوں نے یہ ریسرچ کرنے کے بعد اس پرنام پر پہنچے ہیں کہ منش کی آٹھ نو سال کی جو آئیو ہوتی ہے اور اس سے زیادہ لے لیجئے بارہ تیرہ سال تک ہوتی ہے اور اس سے زیادہ لے لیجئے جو زیادہ سے زیادہ اٹھارہ سال تک جو آئیو ہوتی ہے اس کے بیچ میں انسان میں جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے پرارمبک اس کے جو سنسکار ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں باقی اس کے بعد تھوڑا بہت ہیرہ پھیری اور پریورتن ہوتا ہے مون روز سے جس طرح کا وہ بننا ہوتا ہے اس کا بھویشن جیسے کہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن جو پہلے پڑ جاتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو انسان کے لائف کی فاؤنڈیشن کا یہ جو پیریڈ ہے یہ بہت ایمپارٹن پیریڈ ہے بہت ایمپارٹن پیریڈ ہے کہ اس وقت بچوں کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ ان کو ٹی وی پر اشلیل چیتر دکھاتے ہیں کوئی لڑائی جگڑا دکھاتے ہیں کوئی ایسی سٹوری سیکس کی سناتے ہیں کیا دکھاتے ہیں یا آپ ان کو کوئی ایسے ویچار کا نرمان کرتے ہیں کہ جس سے وہ پریم اور پیار سے اور دوسرے کے سیوہ بھاپ سے رہیں اور کچھ کنسٹرکٹیو اور کریٹیوٹی کی طرف دھیان دیں اگر آپ ایسی شکشہ پر دھیان دیتے ہیں تو پھر وہ سماج کیسا ہوگا جہاں بیماری بھی نہیں ہو جہاں یہ لڑائی جھگڑا لٹیگیشن مقدمہ بازی وغیرہ بھی نہ ہو تو دو طریقے ہو گئے ایک تو یہ کہ آپ ادھک سے ادھک لاکالجز کھولیں پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں لا پاس کریں لا پاس کر کے اس کی لا بکس بنائیں لا بکس بنا کے لا کالجز میں پڑھائیں اور وہاں پر وکیل بنائیں وکیل جو ہیں کوٹس میں ہے کوٹس آپ کی بنی ہوئی ہو اور وہاں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا